دوستوں آج ہم آپ کو ہلتے دانتوں کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین اور معصر ترین اس کا بتانے والے ہیں دانت عام طور پر مسوڑوں کی خرابی کے باعث ہلتے ہیں مسوڑے خراب ہونے سے مسوڑوں کی جڑوں میں پیپ وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دانت ہلنے لگتے ہیں کبھی یہ مسئلہ وٹمنٹ سی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسی صورت میں مرض بیری بیری لگ جاتا ہے مسوڑوں سے خون اور پیپ آنے لگتی ہے مریض دن بے دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ کلسیم کی کمی کے باعث بھی یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے شگر کے مریضوں کی مسوڑے بھی عام طور پر خراب رہتے ہیں اور دانت ہلنے لگتے ہیں اسی طرح میٹہ زیادہ کھانے سے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے یا دانتوں کی صفائی کا خاص خیال نہ رکھنے سے بھی دانت ہلنے لگتے ہیں بڑی عمر کے افراد میں بڑاپے کے پاس یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاج کے لیے آج کے نسکے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویشن آپ ہوتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ نے صرف سرس کے درخت کی چھار لینی ہے اس کی جڑ کے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے سرس کے درخت کو شریم بھی کہتے ہیں اس کے چھلکے کو خوش کر کے خوب بریگ پوڈر بنا لیں اور کپڑے میں سے چھانکا رکھ لیں روزانہ سے صبح شام دانتوں پر ملیں دانت صاف بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے اور ہلنا بھی بند ہو جائیں گے تو آج کے لیے تنا ہی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ